احلیان لاہور ایک مسئلہ شادرہ موڑ پر پلائی اوور ہے جہاں ہمیشہ ٹریپک بلاک ہوتی ہے اور سینگ پڑو ایکسرنٹ وہاں پر ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ اس حادثات کے نظر ہو جاتے ہیں لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا اب تک اسی طرح لاہور شرپور روڈ کندرات میں تبدیل ہوا ہے اور حکومت وعدے کرنے کے بوجود بھی اب تک اس کو حل نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح امامیہ کالونی پاٹک لاہور اس میں جب لوگ آتے ہیں داخل ہوتے ہیں گاڑیوں سمیت تو گھنٹوں گھنٹوں روڈ بلاک ہو جاتی ہے اور ہزار ہاں لوگ ہمیشہ ہر دن اس عذیت سے گزر جاتے ہیں ان تین مسائل کے حل کے لیے جماعت اسلامی نے مقامی سطح پر بھی رو لاہور کے سطح پر بھی جدوجہت کا آغاز کیا ہے میں کارکنان جماعت کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے مسائل کے حل کے لیے ایک عملی جدوجہت شروع کی ہے میرے دعا بھی ہیں کہ یہ جدوجہت کامیاب ہو اور عوام سے اپیل بھی ہے کہ اس جدوجہت کا حصہ بن جائے اور اپنے مشکلات اور اپنی تکلیفوں کو خود حل کرنی کے لیے گروں سے باہر نکلے اور اس احتجاجی تحریک کا حصہ بنے تاکہ آپ کے دباؤ اور آپ کے احتجاج اور آپ کے زور اور آپ کے شور کے نتیجے میں آپ کے اپنے مسائل حل ہو جائے بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی